موسیقی 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 کے ساتھ وابستہ ہوں میرے حصے میں جو کام ہے وہ شلٹر ہوم ہے شلٹر ہوم کا مطلب عورتیں اور بچے مرد ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد کام ہوتی ہے میں نے زندگی کے وہ رخ دیکھے ہیں میں نے زندگی کو اس طرح سے آسمان سے زمین پر لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں خود بھی ایک بہت معمولی سی انسان ہوں تو اتنا ہی ظلم کسی پہ کرو یا کسی کے ساتھ کیونکہ مقفات عمل ہے جو آپ کرتے ہیں پلٹ کر آتا ہے میرا تو یہ ایمان ہے اب کوئی بھی شخص میرے معاشرے کا اگر اس بات پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ اس چیز کو بھگت لیتا ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میرا تو یہ دین ایمان نہیں ہے میرے ادارے کا نہیں ہے اور پاکستان کے لیے بات میں اور کہہ دوں صرف ایک سارم بنی ٹرسٹ نہیں میرے ملک میں بہت ساری اچھی انجیوز کام کر رہی ہیں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ انجیوز بھی ہیں جو کام نہیں کر رہی ہیں جو آپ کا سوال تھا وہ چپتا سوال اسی حوالے سے تھا میں اس کی نفی نہیں کرتی کہ اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں لیکن یہ وہ ملک ہے یہ وہ شہر ہے یہاں اگر آپ میڈیکل لیں تو اس کا بیڑا بھی کسی انجیو نے اٹھایا ہے آپ ایڈوکیشن نے تو اس کا بھی بیڑا اٹھایا ہے اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو لیگل ایٹ تو سب کو گھر کے ملنی چاہیے دروازے پہ ملنی چاہیے پھر ساری بنی ٹرس کو لیگل ایٹ دینی کی ضرورت کیوں پڑھے یہ کیونکہ انصاف نہیں مل رہا تو ہم ہوں چاہے ایڈوکیشن والے ہوں چاہے صحت کے لوگ ہوں جس طرح سے ہم کام کرے مجھے لگتا ہے کہ چپتے سوال ضرور سن لینا چاہیے لیکن اگر ہم لوگ اس سوسائیٹی میں کام نہ کر رہے ہوں تو آج آپ جس چیز کا جو بھی فگر دیتے ہیں اس کو کئی ٹائمز ملٹیپلائے کر کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس ہسپٹلز ہیں جو ہمارے پاس گورنمنٹ کا ہسپٹل ہیں اگر کسی ایک آگئی کوئی پارٹی اس نے کراچی کو بنانے کی کوشش بھی کی تو جیسی وہ پارٹی جاتی ہے دوسری پارٹی پر ان چیزوں کو ایسا رہنے نہیں دیتی اور رہنے اسی لیے نہیں دیتی کہ ایسا نہ ہو کہ نظام ایسا بن جائے کہ دلوں میں کسی محبت آجائے جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں پارٹی کوئی بھی آئے اگر آپ نے عوام کے پیسے گورنمنٹ کے پیسے کسی کے پیسے کسی بھی جگہ لگائے آپ اس چیز کو اس مشن کو خراب مت کیجئے پارٹی سے لاکھ اختلاف صحیح لیکن اختلاف اپنی جگہ لیکن جو پیسے ہیں ان کو آپ جائز طریقے سے رکھئے یہ چیز میری سوسائیٹی میں نظر نہیں آتی اللہ ظرف دے ہم سب کو اتنا ظرف دے کہ ہم دوسرے کو ترقی کرتے دیکھ کے خوش ہوں بجائے اس کے کہ کسی کی لیک پولنگ کریں کیوں نہ حوصلے سے مقابلہ کریں اور اپنی بلپار پر اپنے پوٹینشل پر آگے بڑھیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنا ایکسپیرینس میرا میں نے کئی ادوار لائف کے دیکھے اپنڈ ڈاؤن اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کی فلا کی ہے اور سارے میں یہ کر رہا ہے فلاں یہ نہیں کر رہا اکثر سوری سوری فور انٹرپ اس سطح میں جوائن کیا امیر سمد صاحب نے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے سمد خوش آمدید کہیں گے شو میں سمد سب سے پہلے یہ بتائیے گا تیسرا ادوار ہے آپ کا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اب تو عوام کی توہین کرنے لگی ہے آپ کی نظروں سے وہ ویڈیو گزری ہوگی میر فریال میر منور تالپور صاحب کی جو کہ میمبر نشنل اسیمبلی ہیں کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی دیکھیں میں اس وقت لیاری میں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا چلے میں بتا دیتا ہوں میر سمد اس میں وہ جو آپ کے آپ کے نشنل اسیمبلی کے میمبر اور فریال صاحبہ کے جو ہزبنڈ ہیں وہ پچاس پچاس روپے تقسیم کر رہے ہیں سلاح متاثرین میں دیکھیں میں نے کہا میں جو نظر سے اس ویڈیو دیکھ جب تک کسی کو میں دیکھا ہے جن اس میں کہاں تفاہ کر سکتا ہوں تو ابھی بھی شہباز صریف صاحب آئے امداد دے گئے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کہاں ہیں سندھ حکومت کہاں ہیں ابھی بھی آپ انجیوز کو بلا رہے ہیں مخیر حضرات کو بلا رہے ہیں تو آپ کی کیا فرائض ہیں اور میری ایک ایڈوائز بھی ہے آپ لوگ ایسے نہیں جائیے گا اب عوام شاید برا حال کر دے پولیٹیشنز کا آپ جائیں تو آپ ان کے لیے ٹینٹ لے کر جائیں آپ جائیں تو ان کے لیے عدویات لے کر جائیں اور کیا تیاری ہے حکومت کی آپ کی موجود ہے لیکن گراؤنڈ پر عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں سر ماس دورے موجود ہے گراؤنڈ پر موجود ہے اس لیے بھول رہا تو آئینک بتارتے ہیں جو آئینک آپ کو نظر نہیں آتی وہ آئینک پینے جس آئینک سے دکھائی دیتا ہے تاہبیتان بی پلس پارڈی کا چیرمن گزشتہ آٹھ دنوں سے تیرہا مستان پر لوگ کے ساتھ موجود ہے گراؤنڈ پر موجود ہے ان کے ساتھ سو رہا ہے ان کے ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ رہا ہے ہاں ہم ہمارے پاس وہ سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے کہ امران خان کی ایک سوڑی کچھ کو ہیرو پر آ لیتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پر موجود ہے اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ دیکھیں ہمیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بچپوری میں ہیں ہم ان کی بچپوری کو جنہیں کو نہیں دکھانا چاہتے ہم ان کی محنت کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے سی ایم سن وزیر اعلیٰ اپنی اقابینا کے سمیت موجود ہے آج کی ہم سن کو کتے دن ہو گئے آپ اس کو انکیزن کے در موجود ہے آپ گروہ وہ نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا سمجھ کہ ہر سال کمو بچ پانچ سال بعد آٹھ سال بعد اس طرح کے سلاح ماضی میں بھی آئے ابھی بھی آئے اور آتے رہیں گے لیکن ہم ایسے ہی تباہ ہوتے رہیں گے یہ بھی بتا دے یہ مجھے بتا ہے کہ دوہزار بس میں جو سلاح آیا کیا وہ سن حکومت کی پاکستان پیپرس پاری حکومت کی ناہیلی کی آیا یا آیا جو آج جو سلاح آیا ہے آج پورا دنیا دنیا کے جو ڈبلپ کنٹریز ہیں آج وہ سارے کے سارے اس بارش کی وجہ سے خوبے پڑے ہیں آج آپ جائیں کتر آپ جائیں مسکر آپ جائیں دوبائی آپ جائیں ایران آج وہ سارے کے سارے جو ڈبلپ کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے سشکوں سے کر رہے ہیں دنیا کلائیمٹ چینج کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں یہ مصیبت ہے آج آسیب ہے آفت ہے چھے سو میلی میٹر کی کبھی تاریخ میں بارش نہیں پڑی ہیں عزتہ پڑی ہیں اور آپ کا جو اوپر سے پانی آ رہا ہے پورے پاکستان کا پانی سنس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو کیا سنگ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو روکنا تو کیسے روک سکتے آنے والے پانیوں کو اور یا کیسے روک سکتے بارش کو آپ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو عوام کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا عوام کو آپ لوگوں نے ٹینٹ پروائیڈ کیے اور آپ کے کئی جس دن سے پاکستان پی پلس پارٹی کے علم میں آیا ہے کہ ہمارے شبے کے اندر اس وقت حالات ہو رہے ہیں اس دن سے لے کے آج تک تمام ذلہی انتظامیاں پشمول پاکستان پی پلس پارٹی کے ہر ذلوے کے کارکنان تنظیم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے نا صرف ٹینٹ بلکہ روزانہ کے بنیاد پر ان کو ہم تھانا پروائیڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا جن میر صاحب کی بارے میں آپ پچاس روپے بات کر رہے ہیں نا اس میر صاحب نے میر پر خاص کا اپنا گھر تنڈو والیار کا اپنا گھر پورا خالی کر کے لوگوں کو اس میں ریاض پزیر کروایا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ میر صاحب نے کسی کو پچاس روپے دیا وہ ویڈیو بارل ہو گیا تو میرے بھائی بات یہ ہے اس وقت سیاست کرنے کی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں مسئلت ہے مشکل ہے تو مطلب وہ صحیح کر رہے تھے آپ انڈوز سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے تھے تالپور صاحب پچاس پچاس روپے دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اذن میں نہیں ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میر صاحب اپنے ذاتی گھر کو اپنی ذاتی فارماؤس کو ان لوگوں کے لئے خالی کر چکا ہے وہ کسی کسی کو نظر نہیں آتا تو اچھی بات ہے نا سر تو سر اچھی بات ہے نا آپ ووٹ لینے بھی تو انہی کے گھروں پر جاتے ہیں آپ ان کے دہاتوں میں جاتے ہیں شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کے بارے بھی چار لفت کہنے کی ہمت کریں میرے بھائی چار لفت کہہ دے کہ وہ بننا کام بھی کر رہا ہے اس پر گراہوں میں موجود ہے کسی کو پچاس روپے دیو نظر آئے اس پر تو بات ہو رہی ہے لیکن جو شخص اپنے گھر کو خالی کرائی ان لوگوں نے نظر نہیں آرہا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے ٹھیک ہے پھر لاس میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو دس لاکھ اور پچیس ہزار یہ جو آج وزیراعظم شہباز صلی اللہ صاحب نے اعلانات کیے ہیں یہ عوام کو کب ٹرانسفر ہوں گے اور اس کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ٹول ہے آپ کے پاس وہی استعمال ہوگا بلکل محترمہ بیندیسوں کے نام سے جو ٹول بنائی گئی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹول اس پر پاکستان کے اندر لوگوں کو کبھی حساب کے نام پر ٹرانسفر کیا گیا کبھی کچھ کیا گیا ہے کہ ٹول کوئی سہم ہے الحمدللہ پاکستان ٹیپلس پارڈی کے چیئرمن نے جس میں سے یہ واقعہ شروع ہوا اسی طرح رکوست بھیجاتا کہ اس ٹول کے ذریعے سے ہم لوگوں کو فیسلیٹ کریں تو سر اس ٹول میں گورنمنٹ کے افسران اور کلرک اور دیگر لوگ بھی ہیں جو کہ الیجیبل نہیں ہیں نہیں سر مازرک کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کوئی ثابت کرے کہ اے کوئی الیجیبل شخص ثابت کرے میں آپ کے آسانے مازرک ہوں بہت کوئی جھوٹ ہے چلیں چھیک ہے جی بہت شکریہ اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو ناترک ساتھ کرنا چلیں کہ ناترک ساتھ ہوئی چلیں جی بہت شکریہ امیر سمد آپ نے پاکستان پیپلس پارٹی جاتے جاتے میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ میں آج آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں مکمل آر پنوں سے اپنے اپنے مختلف دلوں کے اندر آن ڈیوٹی بیٹھے ہیں اور پیپلس پارٹی کے کارکنان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ موجود ہیں تو پلیز اس بات کو کلیر کریں کہ پیپلس پارٹی کے کارکنان ان کی حکومت اور ان کے رہبر موجود نہیں چلیں بدعائیں دے رہیے سندھ کی بہت ساری عوام آپ کو تو ممکن ہے کہ اب اگر آپ لوگ سمت سوری فور انٹرپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قدرت کی آفت ہے اور ہم ان کے لئے ہماری ٹیمیں بھی کر رہی ہیں ہم ان کو ہر چیز پروائیڈ بھی کر رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ بھی وہاں ہے آپ کو یہ بھی تو علم میں ہوگا آپ بھی ایک انسان ہے یہ جو ہر طرف پانی ہی پانی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر انفرائیسٹریکچر اچھا ہوتا تو ممکن ہے کچھ بچ جاتے لوگ میرے بھائی باپ یہ ہے ایک طرف سے چھو سو ملی موٹر کا بارش اوپا سے پڑ رہا ہے اور ایک ریلوں پر ریل ہے اس وقت بھر کے پورے سندھ میں تاخل ہو رہے ہیں میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھیجوں گا میں پروڈیسر صاحب کو کہوں گا کہ وہ ویڈیوز بھی چلا دے کہ وہ لوگ چیک پکا رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی کشتی ہے نہ کوئی سیف جیکٹ ہے ہمارے پاس پاکستان اندر دیولپمنٹ کنٹریز ہے اور اندر دیولپمنٹ کنٹریز کے اندر ہمیں سکوشہ پیدا کیے جاتے ہیں چلے کب پاکستان کو فندوں کو لگا دیولپمنٹ ہوگی اس پہ بات کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ نوجوان جی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے میر سمد بروئیسہ بہت شکریہ سمد بی بی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت برا حال ہے اب آپ لوگ کیا پلان ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ آپ لوگ مل کے کام کرتے ہیں آپ کی کیا پلانز ہیں آگے کس طرح فلاو بے بوت کرنی عوام کی دیکھیں ہم تو ایک ادارہ ہے اور گورنمنٹ کے پاس جو وسائل ہیں وہ ادارے کے پاس نہیں ہو سکتے ہمیں تو یقینین گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ہمیں پاکارمی کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں سارے مرنی ٹرسٹ کو تیس سال سے زیادہ کرسا ہوگئے اس ٹیم کو کام کرتے ہوئے ستائیس سال مجھے ہوگئے اس کام میں تو اتنے سالوں میں جو ہم نے ڈیلیور کیا نا ایک ہیومن سائیکی ہے آپ کو جو ہاتھ سنبھالتا ہے آپ کو برے وقت سے نکالتا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے تو یہ اتنے سالوں کی جو سروس وہ میرے ادارے کی ہے پوری ٹیم کی ہے جو میری ہے وہ لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے اب چاہے میں اس کو ایک پورا گھر نہ دے سکوں کیونکہ یہ تو میں نے کہا نا بہت بڑے بجٹ ہیں لیکن اگر اس مشکل وقت میں میں اس کو شیلٹر میں ان لوگوں کو جتنی جگہ دے دوں اور میں دے رہی ہوں ساری منی شیلٹروں میں وہ لوگ آ رہے ہیں یا میں ان کو روٹی دے دوں یا میں ان کو ایک وقت ان کو تسلی دے دوں اچھی نیت سے اچھی نیت سے اگر خالی تسلی بھی دی جاتی ہے جس میں کوئی فیک نہیں ہو کوئی چیز تو وہ بھی دل کو بہت اچھی لگتی ہے تو ساری منی ٹرس تو ہر حوالے سے کام کر رہا ہے الحمدللہ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے سب سے پہلے ظاہر ہے خوراک چاہیے ہوگی پھر عدویات چاہیے ہوگی اور اگر میں ان کی بات کروں جو کراچی شہر میں آ کے لوگ رہ رہے ہیں اسے جو بھی روڈ پر نکل رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ پل کے نیچے مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں دو ہزار سوری فرنٹرپ دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار دس بہت سارے سلاب آتے رہتے ہیں آفتیں آتی ہیں پوری دنیا میں آتی ہیں قوم میں جذبہ بھی دیکھا جاتا ہے اور ہر جگہ پہ آپ کو کیمپ نظر آتے ہیں اور لوگ گھروں سے نکل کے کپڑے اور ہر تیز دیتے ہیں لیکن کیا وہ لوگوں تک ملتے ہیں یا کہ وہ بھی سٹور روموں میں چلے جاتے ہیں وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں ان غریبوں کا حق بھی کھا لیا جاتا ہے لیٹ سپوز ملتا ہے ہمیں دس لاکھ کا مال ہم نے دو لاکھ کا دیا اور باقی ہم نے اس وقت میں فیاض نائز صاحب نے جوائن کیا بہت شکریہ فیاض نائز صاحب خوش آمدید کہیں گے بینگا سینئر جنرلس صاحب آپ نے کئی سہلاب دیکھی ہوں گے کئی آپ نے قدرتی آفات دیکھی ہوں گی اس کو بھی بہت ہی ڈینجر کہا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کے جو وزراء ہیں جو رہنما ہیں آج منورت سالپور صاحب بھی پچاس پچاس روپے باٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیا ان کی کار کردگی سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں جی مطمئن ہونا یا نہ ہونا تو وہ تو ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنا رین ایفیکٹیز سے میرے اور آپ کے صافیوں کے مطمئن ہونے کا یہ مسئلہ نہیں ہے دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اس وقت تباہی شند کے اندر آئی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں دوہزار دس کے سیلاب کو بھی دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد گیارہ بارہ کے جو رین اپنا فلس سے وہ ان کو بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن اس وقت جو ہے ان دونوں کو ملایا جائے تو وہ صورتحال ہے کہ سندھ کے تئیس ازلہ کراچی کو چھوڑ کے باقی پانچ دویزن جو ہیں وہاں کے تئیس ازلہ جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنا پانی کے نیچے ہیں ان کے شہر ان کے قصبے ان کے گاؤں ان کی روڈیں ان کے رستے ان کی جو ہے اپنا فصل ان کے گھر وہ سارے پانی کے نیچے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو ہمارے ریپورٹنگ ٹیم ہمیں وہاں سے فٹیجز بھیج رہی ہے کہ وہاں پہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چلو بھائی روڈ کے اوپر وہ اوپر ہوتی تھی تو وہاں پہ خیمیں لگا کے یا اپنا دو چار پائیں حمل آکے ان کے اوپر ایک رہلی ڈال کے وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے لیکن اب وہ روڈیں بھی پانی کے نیچے ہیں بتائیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ خوفنات ہے شاید یہ مطلب ہے یہ دیڑھ دو سری کے اندر اپنا اس طرح کا سندھ نے پہلے کبھی اپنا اپنا قدرتی آفت آفت کو وہ نہیں کیا یہ سب سے بڑی آفت ہے جو آپ نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں تو اسے صاحب سے جب اس طرح کی آفتیں دنیا کے اندر آتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے اپنا جو ریگولر اپنے افرس ہوتی ہیں وہ ناکافی ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی آفتیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں آتی ہیں کوئی سنامی آتی ہے کوئی اس طرح کی تو وہ پھر بین اللہ کو آمیدہ رکھو انکیوین کرنے کے لیے اپیل کرتے ہیں ٹھیک ہے دن کے اندر بھی یہ صورتحال ہے آہ علانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زداری صاحب نے وہ سارا جو ہے اپنے دورے اورے کینسل کر کے وہ اپنا مختلف عزلہ میں گئے لارکانہ کمبر شہرات کوٹ وغیرہ میں دن کا چیف منسٹر جو ہے وہ مختلف عزلہ کے دورے کر رہا ہے وہاں پہ خود جا کے وہ دے دائتے دے رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ فلڈ امرجنسی کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں ٹیپٹی کمشنر صاحبان جوہاں ہیں اور کمشنر صاحبان اور اسی صاحبان وہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا فیہ صاحب لیکن یہ جو یہ جو کوانٹم ہے اپنا تباہی کا جس طرح کی تباہی ہے اس میں اکیلی حکومت نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا دوزار دس میں جب ہوا تھا اس وقت بینلو اقوامی ادارے یو این کی اور واقعی جو ہے یونی سیف کی اور دوسرے اداروں کی انٹرونشن آپ نے کتنی بڑے پیمانے پر تکی تھی ایسا ہی ہے لیکن بدکسنتی سے اس وقت ابھی تک دنیا نے ہمیں ریسپونس نہیں دیا اس کے کئی سیاسی وجوہات ہیں اس پر باتجیت ہو سکتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صاحب حکومت تھوڑی متحرک ہوئی ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے ان کی جو ڈیفیشنسیز ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہر ظلے کے اندر کوئی نے کوئی منسٹر کو سنگورمنٹ نے لگا دیا ہے وہ وہاں پہ ہے اس کی وجہ سے انتہم ہے تھوڑی متحرک ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیراچی کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کے لیے یہاں کی انسان میں نے کافی اچھے بدوست کی ہیں لانس میں مجھے فیاض نایس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ آفتیں آتی ہیں اور پوری دنیا میں آتی ہیں ہر جگہ آ سکتی ہیں لیکن ان سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کی تیاری بھی ہونی چاہیے تو جب ہر سال یہ پانی آتا ہے تو کیا تیاری نہیں کرتی کہ وہ ڈیمز بنائے جائیں یا وہ جو پانی کا جو راستہ ہے اس کو کوئی ایک وے دیا جائے تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو فصلے ہیں یہ تو نقصان تو نہ ہو سکے تو اس کے لیے پرپریشن کیوں نہیں کی جاتی دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں ایک تو یہ جو ہے ڈیزارٹر کو اپنا فیز کرنے کے لیے ہم نے ایک درہ بنایا ہوا ہے جس کو ہم کے نیشنل ڈیزارٹر منیجمنٹ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا اتارٹی ڈی اے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پچھلے سال جب پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ کراچی کے نالوں کی صفائی کا معاملہ آیا تھا وہ تو جنرل صاحب سے اس کے ایڈ وہ یہاں پہ آکے نالوں پہ دو چار فوٹو نکلوا کے کراچی میں چلے گئے تھے تو جب بھی اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایل ڈی اے میں ایکٹیو ہو جاتی ہے تاکہ فنڈس وہ ہیں وہ ادھر روز بجا فرما رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہماری ڈی اے میں پی ڈی اے میں یہ سارا جو ادارے ہم نے بنایا ہے نیشنل لیول پہ جو ڈیزاسٹر کو فیس کریں گے وہ اس وقت ہے ہی نہیں لیکن وہ جب آپ نے دیکھا گلاس ٹائم نالوں کی صفائی کے لیے وہاں پہ پیسے آنے تھے تو اس وقت ڈی اے میں کے جنرل صاحب آ گئے تھے تو فیاء صاحب اگر ادارے کام نہیں کر رہے تو اداروں میں چینجنگ لانا اداروں میں الیجبل لوگوں کو لانا یہ بھی تو حکومت وقت کا کام ہے نا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو دوسری بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سندھ کے کروڑوں لوگ جو ہے وہ جس قسم پرسی کی حالت میں ہیں جس اس میں ہیں ہمیں کسی کو بلیم گیم اور ریسپونسیبیلیٹی شفٹ کرنے کی اور بلیم شفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ سندھ کے مخیر حضرات بھی آگے آ رہے ہیں ہمارے جو ہیں وہ فلنفرپس شدارے جو ہیں ایدی سے لے کر سیلاندی سے لے کر اور دوسرے جو ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں سرکار بھی تھوڑی بہت کوشش کر رہی ہیں یہ ساری کوششوں سے مل کے ہم اس سے نمبرہ آزمہ ہو سکتے ہیں چیک ہے یہ اگر ہم اس وقت بلیم پر جائیں گے کون ذمہ دارہ ہے وہ ذمہ دارہ ہے وہ ذمہ دارہ ہے تو میرے خیام سے یہ ٹائم نہیں ہے بہت خوبصورت بات نکلنے کے بعد ہم یہ تیہ کریں گے اس وقت کروں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اور ہم نے بس یہ ہر آدمی کی جو افرد ہے مدد کے لیے ہم نے اس کو پریز کرنا ہے اس وقت ہم نے ہر مدد کرنے والے آدمی کی بات کرنی ہے اس ادارے کی بات کرنی ہے اس انسٹیٹوشن کی بات کرنی ہے اس وقت ہمیں ضرورتی ہے بات کیا بہت اچھی بات کی آپ نے کہ وقت ہے پھر ہم سیاست بھی کر لیں گے اور تنقید بھی کر لیں گے بہت شکریہ فیاد ناج صاحب بہت خوبصورت بات کی کہ ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے بی بی آپ کتنی تیاری آپ لوگوں نے کی ہے اور آپ لوگ کی ٹیم نے کیونکہ آپ نے سنا کے آپ لوگ بھی گراؤنڈ پر ہوتریں گے اور بہت سارے لوگ شہروں کی طرف بھی آئیں گے تو ان کو کیسے انٹرٹین کریں گے دیکھیں ہم یہ کوئی ہماری زندگی میں پہلی دفع نہیں ہوا دوہزار کے پانچ کے زلزلے سے ہم بھی بہت ٹرین ہو گئے ہیں جیسے آپ نے کہا ہر پانچ سال میں یہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جب ہوتا ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر انڈونیشیا کی جب سنامی آئی تھی تو ہمارے ادارہ یہاں سے سمال لے کے انڈونیشیا بھی گیا تھا اور وہاں پر جس طرح سے سنامی کے بعد جو انسانوں کی لاشیں کنارے پہ پڑی ہوئی تھی اور جیسے ان کے پیٹ پھٹے ہوئے تھے اندر سے کیڑے نکل رہے تھے وہی سارے مناظر دیکھنے کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ انسان کی اصلیت اور اوقات کیا ہے تو جب پاکستان سے ہمارے جیسا ادارہ وہاں جا کے جو ہماری حیثیت ہے ہم اپنے ادارے کو ہم نے وہاں جا کے وہاں کام کیا پاکستانی لوگوں کی محبتیں اور چیزیں وہاں پہنچائیں اسی طرح اب اگر پاکستان کے اوپر وقت ہے تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے لیے بھی وہ ساری چیز سوچی جائے گی لیکن بات یہ کہ کریڈبلیٹی جب نہیں ہوتی کسی جگہ کی تو وہاں بہت سارے لوگ حساس ہو جاتے پر ان کو سمجھ نہیں آتا کس طرح تو یہ بنانے کی ضرورت ہے کریڈبلیٹی بنانے کی ضرورت ہے آپ کی شیلٹر ہوم میں کتنی کپسٹی ہے میرے پاس ون ففٹی میکسیمم ہو سکتے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹینٹ لگ جائے گا جو ایک بیچ کا سہن ہے وہاں ٹینٹ لگ جائے گا وہاں ٹینٹ لگے ہیں مجھے لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں آپ خود سوچیے کہ اگر ون ففٹی کی جگہ ہوگی تو ون ففٹی پر آپ آپ میکسیمم کتہ لے جائیں گے آپ ڈبل کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں میں نے اسی لیے کہا کہ جب یہ کروڑوں کی بات کریں تو کروڑوں کی بات میں یہ زیادتی ہوگی کہ جہاں پر یہ میں نے آپ کو ایک شیلٹر ہوم کے حالے سے بات کیے پھر ہماری رنٹل پلیسز بھی ہوتی ہیں لیکن کیا رنٹل پلیسز کیلئے پھر ہمیں لوگ اس طرح سے سپورٹ کریں گے کیونکہ کسی بھی ادارے کا اپنا ایک لیمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے اچھا ایک معاشرے کی بھیس ہی دیکھی گئی ہے آپ تو بہت انسانیت کی خدمت کریں آپ لوگوں کے بھی ملازمین ہوں گے ڈپارٹمنٹ ہوں گے لیکن ہر وقت تو آپ ان کو دیکھتی نہیں ہوں گی تو پھر ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے کیا وہ رویہ آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے کس کو نہیں دیکھتے ہم اپنے ملازمین کو دیکھتے ہیں کس کو نہیں دیکھتے ہیں جو ملازمین آپ لوگ رکھتے ہیں لیکن آپ جو انسٹرکٹر رکھتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں جن کو آپ ہیڈ بناتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا ان کا جو رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان متاثرین کے ساتھ وہ آپ کے علم میں ہوگا میں ہنڈیڈ پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنیلیٹی ہوتی ہے لیکن میں ایک بات ضرور جانتی ہوں کہ جس ادارے کا جو لیڈر ہوتا ہے جس ادارے کو جو چلانے والا ہوتا ہے اس کا رنگ سب پر آتا ضرور ہے کیونکہ جو شخص اس کو لیڈ کرتا ہے وہ چیک ان بیلنز ضرور کرتا ہے میں اپنے حوالے سے بات کرنے میں کمفرٹیبل ہوں تو میں اپنے شلٹر کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ وہاں عورتیں ہیں جو لوگ آکے رہتے ہیں وہ اگر کچھ عرصے میرے ساتھ رہ لیتے ہیں تو اس پر سے بہت سارے ہوتے جن کو میں کہتا ہوں یہ جونئر آلیاں ہیں اگر میں وہاں موجود نہیں بھی ہوتی تو ان کے اندر وہ courage اور کیونکہ میں ان کے پیچھے ضرور کھڑی ہوتی ہوں میں جن کو ایک دفعہ اپنا کہہ دیتی ہوں بس پھر وہ میرے ہو جاتے ہیں میں ان کی ہو جاتی ہوں یہ میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں جن سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ confidence ان کے دل میں ہوتا ہے تو اگر وہ میرے پاس موجود ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آلیا بھا بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی اور دوسری بات یہ کہ مجھے بھی ان کا پتہ ہوتا ہے جو لوگ وہ کہتے ہیں نا سونا جانے کسے آدمی جانے بسے تو جو آپ کے ساتھ رہ لیتے ہیں آپ کو اس کا معلوم ہوتا ہے مجھ سے اگر آپ یہاں بیٹھ کے میرے آپ کسی بھی ایسی بندی کی بات کریں جو میرے پاس موجود ہے مجھے اس کا مزاج معلوم ہے میں بالکل یہ جملہ نہیں بولوں گی کہ ہنڈیڈ پرسن سب کچھ اچھا ہے ہنڈیڈ پرسن تو مجھ میں بھی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ وہ جب عوام انجیوز کو سپورٹ کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں چاہے وہ کیش کی صورت میں یا سامان کی صورت میں گوڈز دیتے ہیں تو وہ جذبہ ہے ابھی مجھ میں عوام میں بالکل ہے بالکل ہے میری عوام کی یہی تو خاصیت ہے جب کبھی میرا دل بہت دکھ جاتا ہے یہ ظاہر ہے بہت ساری شلٹر ہوم میں جساں سے ٹوٹ کے عورتیں آتی ہیں جو میرے ایک کام ہے تو کبھی میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں جب میں سگے محرم رشتوں سے اولادوں کو وہاں پیدا ہوئے میں دیکھتی ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی میری کیا کیفیت ہوتی ہے تو کبھی کبھی دل گھبرا جاتا ہے کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے لیکن دوسرے ہی لمحے یہ اللہ کیونکہ مجھ سے کام کروانا چاہ رہا ہے دوسرے ہی لمحے اللہ کسی نیک انسان سے میری ملاقات کراتے ہیں جس کو دیکھ کے میں کہتی ہوں یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ فرشتہ کہتا ہے بلکہ فرشتہ بھی نہیں ہے فرشتے سے بھی عفضل ہے کیونکہ فرشتے کے پاس نفس نہیں ہے اس انسان کے پاس نفس ہے تو مجھے اللہ میرے ارادوں کو میری چیزوں کو اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا یہ اس کی کرم نوازی ہے اور نیگٹیویٹی اللہ نے میری فطرت میں نہیں رکھی میں ایک لمحے کو ایک ڈپ لیتی ہوں دکھ کا لیکن اس کے بعد میں اس سے زیادہ طاقت سے اُبھر کر سامنے آتی ہوں یہ رب کا کرم ہے اور جو قوم سوال اور جواب کرنا شروع کر دے وہی قوم زندہ ہوتی ہے آج میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے چیز دیکھی تھے عام طور سے اس فارمیٹ پر بات چیت نہیں ہوتی ہے میرا اپنے ہی کام ہے اسی ڈومین میں لیکن آج جس فاسٹ پیس پر جس طرح آپ بات کر رہے تھے مجھے اتنا ایک چیز بہت اچھی لگی جس کو میں کہنا چاہوں گی آپ بہت تیزی سے سوال کر رہے تھے اب بہت تیزی سے وہاں سے جواب آ رہا تھا یہ ایک بہت بہترین چیز ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت لائیو اس وقت اتنا حوصلہ رکھتے ہیں اچھا برا تو الگ بات ہے لیکن یہ حوصلہ رکھنا کہ اپنے کام کو اپنی بات کو جسٹیفائی کریں ایون میں اس کو بھی بہت پسند کرتی ہوں کہ جو شخص جس لیڈر کے ساتھ ہے اگر وہ اس لیڈر کی وفاداری کرتا ہے تو مجھ سے یہ امید رکھ سکتی ہوں کہ اس کے اندر ایک انسان زندہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک ادائے دے اور سیدھر آتا دکھائے بہت خوبصورت کی محترم آباد کی محترم آلیہ سارم برنی نے اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ